اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حجر اور تیسرے بیٹے کا نام بھی حجر دن گزرتے رہے آتا کہ اسے مرز الموت نے آن لیا اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وسیعت کی کہ حجر کو ورست ملے گی حجر کو ورست نہیں ملے گی حجر کو ورست ملے گی اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئے یہ خود تو خوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن دو حجر کو ورست ملے اور کس ایک کو نہیں ملے گی تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں ان سے کوئی حل مانگیں تینوں اپنے زادہ راہ کے ساتھ شہر کے لیے آزام سفر ہوئے راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا نظر آیا ان بھائیو کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے ایک حجر نے پوچھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہی تھی اس آدمی نے کہا ہاں ہاں ایسے ہی تھا دوسری حجر نے پوچھا کہ تیری اونٹنی ایک ٹانک سے لنگری تھی تو اس آدمی نے چلتی سے کہا بلکل صحیح فرمایا آپ نے میری اونٹنی واقعی ایک ٹانک سے لنگری تھی تیسری حجر نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی تو اس نے خوشی سے کہا بلکل ٹھیک ہاں آپ نے میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی بس اب جلتی بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے تینوں حجر نے مل کر جواب دیا با خدا ہمیں اپنی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا اونٹنی کے مالک ان کی بات یہ سن کر گصے سے پاگل ہو گیا اب مزا کرتے ہیں میرے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینج کر کازی کے پاس لے جائے جائے اسے پورے یقین تھا کہ اس کی اونٹنی ان تینوں ان تینوں نے زبا کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے چوٹ بول رہے ہیں اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی احتراز نہیں کیونکہ ہم خود بھی کازی کے پاس ہی جا رہے ہیں جب یہ چاروں کازی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے کازی سے اپنا قصہ بیان کیا کازی نے ان تینوں سے کہا جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا احتراف کر لو سب سے پہلے نے کہا جناب علی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی ہاں البتہ اونٹنی کے اثار ضرور دیکھے تھے جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کے ویسی ہی محجود تھا اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی دوسری حجر نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں تین قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا ہے تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا تیسرے حجر نے کہا اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرہ ہوا تھا جس کا مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پاتی قاضی نے بغیر کسی دیر کی اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے اونٹنی والے شخص کے جانے کے ان تین بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا ان تینوں سے کہا تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہیں محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے کچھ دیر کے بعد ان کے لئے کھانا لائے گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دینوں سے ہے دوسرے نے کہا یہ قاضی حرام کی اولاد ہے بعد قاضی تک پہنچ گئی اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنے دالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب اور گھو کر کہا تم میں سے کس نے کہا تھا یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے پہلا بولا میں نے کہا تھا قاضی نے بوچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اطراف کیا کہ پکانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتہ مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لئے بچوا دیا قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا یہ گوشت کتے کا ہے تو اس نے بتایا گائے بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے جبکہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا قاضی نے کہا تم وہ حجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراست ملے گی قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو نوہ ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر یہ لگا تو اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچھی ہیں اور موٹی بھی رہ گئی ہیں میں نے اس سے یہی اغس کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتین ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی جس کا مطلب یہی بنتا ہے تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ حجر ہو جسے اس کے باپ کی ترکہ سے ورست میں حیصہ ملے گا پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولل حرام ہوں یعنی میں حرام کا بیٹا ہوں تسرے نے جواب دیا ہے کہ یہ میں نے کہا تھا قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے تو اس کی باہ نے کہا یہ سچ ہے تم حرامی ہو حرامی ہو قاضی نے واپس آ کر اس سرے حجر سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو میمان کھانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھیجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ حجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ور برسہ نہیں ملے گا تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک تھا پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو اور ایسر پانے والے دونوں حجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور درفت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرہ ہے تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھ لے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا اسے گھر لیا اس کا نام بھی تم دونوں جیسا حجر رکھا اور اس کی پربش کی جی تو ایسی ہوتی ہے عربوں کی حقائتیں جس میں حکمت کے درس بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں لائک کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ نکھے پا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ